بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہے وہ جرہ کتنی بے جان کیوں نہ ہو بے سندی کیوں نہ ہو تو پس پکڑتے ہیں تو اس کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر چسپا کر دیتے ہیں اور دراصل اگر غور کیا جائے تو یہ مرزا صاحب کی ایک تقلید کی بدترین مثال ہے کہ جو وہ حضرت امام ابو حنیفہ پر کسی بھی امام کی بے سند جرہ کو نکل کر دیتے ہیں تقلید کیا ہوتی ہے مرزا صاحب کی زبانی اگر تقلید کو بیان کیا جائے تو وہ کہتے ہیں تقلید یہ ہے کہ کسی کا قول بغیر تحقیق کے قبول کر لینا تو مرزا صاحب آپ بتائیں کہ جب آپ کسی امام یا کسی محدث کی جرہ یا اس کا کوئی قول حضرت امام ابو حنیفہ پر چسپا کر دیں تو کیا آپ نے پہلے کبھی تحقیق کی ہے یقیناً نہیں کی تو اسی سلسلے میں انہوں نے امام ابن ابی شہبہ یہ ان کی کتاب ہے امام ابن ابی شہبہ کی المصنف لے ابن ابی شہبہ تو اس کتاب سے انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ پر جرہ کی ہے کیا فرماتے ہیں سنیئے یہ دکھائیں جی ان کو المصنف ابن ابی شہبہ دنیا میں حدیث اور آثار کا سب سے بڑا مجموعہ اگرچہ اس میں اکثر روایتیں ضعیف بھی ہیں لیکن یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کیا انہوں نے لکھا المصنف ابن ابی شہبہ بخاری اور مسلم کے استاد ہیں المتوفہ 235 ہجری انہوں نے ایک پورا چپٹر بنایا ہے اس چپٹر کا نام ذرا ان کو دکھائیں جی ایج ڈی کیمرے میں یہ نا کہ یہ خود سے میں نے بنایا ہے یہ چپٹر ہم نے ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک ڈاٹ کام پر ریسرچ پیپر نمبر سیونٹین کے نام سے چار سو ستاسی آثار اور روایات ہم نے اپلوڈ کر دی ہیں پی ڈی او فارم میں بہت اصابی پیپر نمبر سیونٹین سترہ نمبر ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں یہ اردو تجمے کے ساتھ یہ امام ابن ابن شہبہ یہ گیرمی جلدیں میرے ہاتھ میں انہوں نے ایک پورا باب بنایا اس کا نام ہے کتاب الرد علیہ ابی حنیفہ یہ چپٹر ہے ابو حنیفہ کے رد پہ اس پہ انہوں نے اقتفاہ نہیں کیا اس کے نیچے انہوں نے کیا لکھا ہے ہاظا ما خلاف ابیہی ابو حنیفہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں میں بیان کرنے جا رہا ہوں ان چیزوں میں جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مخالفت کی ہے الاثر اللذی جا الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان احادیث کی جو نبی علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی مخالفت کی ہے اجدادی گلتی نہیں لکھا انہوں نے مخالفت کی ہے ایک سو پچیس مسائل لکھیں انہوں نے وان ٹونٹی فائیو 487 روایتیں لے کے آئے ہیں انٹرنیشنل امری کے مطابق تو اس کا نمبر ڈیفرنٹ ہوگا ہے چونکہ آپ پی ڈی ایف یہ مقبر ہے مانیہ کا آ چکا ہے اس کی نمبر میں بتا دیتا ہوں 37202 سے لے کے 37688 تک آپ سب کو شوق ہوگا پڑھنے کا تو اس کو ڈاؤنلوڈ کر دیں ہم نے تو کوئی دو تین سال پہلے ہی چڑھا دیا تھا یہ چپٹر کتاب الرد علیہ ابی حنیفہ تو آپ نے سن لیا کہ مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ امام ابن ابی شہبہ نے ایک پورا چپٹر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف لکھا ہے سب سے پہلی بات تو یہ سننے کہ جو امام ابن ابی شہبہ نے حضرت امام ابو حنیفہ کے رد میں یہ چپٹر لکھا ہے کتاب الرد علیہ ابی حنیفہ خازہ ما خالف بہی ابو حنیفہ تل اثر اللذی جاء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں وہ دو ساری روایات لے کر آئے ہیں اور انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فلاں مسئلے میں فلاں حدیث کی مخالفت کی فلاں مسئلے میں فلاں حدیث کی مخالفت کی اب امام ابن ابی شہبہ نے اگر یہ چپٹر لکھ دیا ہے تو مرزا صاحب آپ نے وہ دلائل کیوں پیش نہیں کیے کہ جس کی بنا پر امام ابو حنیفہ کا مسئلہ دوسری روایات پر اگر ابن ابی شہبہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس مسئلے میں یہ روایت تھی تو کیا آپ نے امان تاریخ کا مظاہرہ کیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کی کیا دلیل تھی وہ کیا وہ روایت نہیں تھی وہ حدیث نہیں تھی یہ روایات تو آپ کو نظر آ گئی لیکن وہ روایات آپ کو نظر کیوں نہیں ہے تو اب جتنی روایات ابن ابی شہبہ نے لکھی ہیں کہ ان ان روایت کے خلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ تو ہم امام ابن ابی شہبہ سے بھی عدب کے ساتھ اور انجینئر محمد علی مرزا علمی یتیم سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کیا ان مسائل میں صرف یہی روایات تھی یا ان مسائل میں اور روایات بھی تھی ایک ایک مسئلے میں کئی کئی حدیث ہوتی ہیں تو اگر ایک مسئلے میں امام ابن ابی شہبہ رحمہ اللہ کا مسئلہ ایک حدیث پر تھا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر وہ دوسری روایت پر تھا تو اس میں کیا کمزوری ہے اس میں امام ابو حنیفہ کی کیا مضمت ہے اور وہ روایات جن پر حضرت امام ابو حنیفہ کے مسئلہ کی بنیاد تھی جن کو بزام خیش امام ابن ابی شہبہ نے ان روایات کے خلاف سمجھا وہ روایات کون سی ہیں تو یہ مقتبہ رشیدیہ شیش محل روڈ نزد داتا دربار لاہور سے جو مسنف ابن ابی شہبہ کا نسخہ چھپا ہے مقتبہ رشیدیہ سے تو انہوں نے ہر روایت کے نیچے وہ روایات درج کر دی ہیں جن پر امام ابو حنیفہ کے مسئلہ کی بنیاد تھی جن روایات کو امام ابن ابی شہبہ نے امام ابو حنیفہ کے مسئلہ کے خلاف قرار دیا تھا تو ہر ہر روایت کے نیچے اس کے جو مخرج ہیں جنہوں نے اس کی تخریج کی ہے ابن ابی شہبہ کی انہوں نے وہ روایات بھی لکھ دی ہیں ہاشیے میں فٹ نوٹ میں کہ جن روایات پر حضرت امام ابو حنیفہ کا مسئلہ قائم تھا تو یہ تو آپ کو ایک علمی جواب ہے کبھی آپ کو فرصت ملے تو آپ کو یہ روایات دیکھ سکتے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ امام ایک دوسرے کے خلاف جبہ کرتے رہتے ہیں اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ حدیث کو نہیں مانتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی روایت ایک وقت میں ایک امام کے نزدیک صحیح ہوتی ہے وہی روایت دوسرے کے نزدیک ضروری تو نہیں صحیح ہو ممکن ہے اس میں کوئی ایسا رابی ہے جس کی وجہ سے یا اس میں کوئی ایسی علت ہو اس کے مطلب میں کوئی ایسی خرابی ہو کہ دوسرا امام اس روایت کو قبول نہ کر رہا تو اس لیے بے دھڑک یہ کہہ دینا کہ اس امام نے اس روایت کی مخالفت کی حدیث کی مخالفت کی یہ بلکل غلط بات ہے ایک امام دوسرے کو جب یہ الزام دیتا ہے کہ اس نے حدیث کی مخالفت کی دوسرے کے نزدیک بھی حدیث کا وہی مفہوم ہو جو یہ اپنے ذہن سے لے رہا ہوتا ہے اس لیے اس میں اعتدال کا رستہ یہ ہے کہ جب ایک امام دوسرے کو یہ الزام دے کہ اس مسئلے میں اس نے سنت کی مخالفت کی تو اس کا مطلب یہی ہونا چاہیے کہ اس مسئلے میں ایک امام کا اجتحاد دوسرے کے اجتحاد کے خلاف ہے اصل حدیث کے کوئی بھی خلاف ہے حدیث ایک ہوتی ہے لیکن فہم حدیث لگ لگ ہوتی ہے تو اس طرح آپ غور سے اگر دیکھیں تو امام شافی امام مالک کے شہرد تھے اور وہ امام شافی اکثر کا کرتے تھے کہ آسمان کے نیچے موتہ امام مالک سے بڑھ کر کوئی صحیح کتاب نہیں لیکن اس کے باوجود امام شافی نے اپنے استاد امام مالک کے رد میں ایک رسالہ لکھا اور اس رسالے کا مقدمہ جو ہے امام رازی نے اپنی کتاب مناقب الشافی کے مقمر ذکر کیا امام رازی نے مناقب الشافی میں اس رسالے کا دیواجہ نکل کیا تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف وہ اپنے امام کی اتنی تعریف کرنے ہیں لیکن دوسری طرف انہوں نے کہا کہ ان مسائل میں امام مالک کا مسئلہ احادیث کے خلاف تھا اب احادیث کے خلاف کیا وہ احادیث نکار کرتے تھے نکار نہیں کرتے تھے ان کی اپنے اجتہادی غور و فکر تھا وہ انہ حادیث کا کچھ اور مطلب سمجھتے تھے اب فہمہ لگ لگ ہو سکتا ہے اسی طرح لیس من ساتھ جو تھے وہ بڑے مشہور محدث تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ امام مالک نے ستر مسئلوں میں حدیث کی مخالفت کی چنانچہ میرا ارادہ ہے کہ میں ان کو اس عمر کی نسبت خط لکھوں امام شافی بی سے اعتراض سے نہیں بچے ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ انہوں نے صحیح حدیث کی مخالفت کی حالکہ کہنے والے اپنے مقام پر درست کہہ رہے تھے لیکن جن کے بارے میں کہہ رہے تھے کیا وہ حدیث کے منکر تھے کیا انہوں نے جو کچھ کیا وہ حدیث کی مخالفت کیا کرتے تھے بلکل بھی ایسی بات نہیں ان کے اجتہادات تھے جو دوسرے آئیمہ کے اجتہادات سے تقرایا کرتے تھے تو مسننف ابن عبی شہبہ کے بارے میں میں نے واضح کر دیا کہ اگر آپ کو ان روایات کا جو کتاب الرد علیہ ابن عبی حنیفہ کے نام سے امام ابن عبی شہبہ نے گلج کیا اگر آپ کو ان روایات کا جواب جائیے تو اسی مخرج جو نسخہ ہے اس کے حاشیے میں موجود ہے اس سے امام ابن عبی حنیفہ کے مسلک کا روایات اور حدیث کے این مطابق کو نہ واضح ہو جاتا ہے موسیقا موسیقا موسیقی